اسلام علیکم بیوٹفل پیپل ویلکم بیک ٹو می چینل یہ والی آٹا گونے والی مشین آپ نے کہاں سے لیا آپ ہی بتا دیں اس کی پرائس بتا دیں مارکیٹ کا نام بتا دیں ہمیشہ آنے والے آپ لوگ کے کوئیسٹن اور مجھے بتانے میں کوئی ایشیو نہیں ہے مجھ سے آپ جتنی دفعہ پوچھیں گے میں آپ کو اترین دفعہ ہی بتا دوں گی یہ میں نے لی تھی میرے خیال سے کوئی سکونٹ پرائسز کی چل رہی تھی کوئی سیونٹی سے ایٹی یورو کے درمیان لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں اگر آج آپ میری پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تو میں ابھی آپ کو بتا دوں قیمتیں یاد رکھنے کے معاملے میں میں بہت بری ہوں مجھے قیمتیں بھول جاتی ہیں بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں اور جو قیمتیں ہیں وہ تو مجھے کبھی بھی نہیں یاد رہتی بہت کم حسابت ہے میں یہاں پہ منشن صرف اور صرف اسی لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ کہے کہ فلاں ویڈیو میں تو تم نے اتنے بتائی تھی قیمت اس کے اور آج تم اتنی بتا رہی ہو اس کا جو مین وجہ ہے نا میں آپ کو ایک اندازن چیز بتا دیتی ہوں مجھے نہیں یاد رہتا اسی لیے کہہ رہی ہوں سیمپل سی بات ہے خیر یہ میں نے کوئی ستر سے ستی یورو کے درمیان لی تھی اور کافلان مارکیٹ سے لی تھی مارکیٹ میٹر نہیں کرتی میٹر کہتی ہے برینڈ کس برینڈ کی ہے یا پھر آپ کو ضروری نہیں یہ چیز آپ سیم اسی مارکیٹ میں جائیں تو اسی مارکیٹ سے ہی آپ کو ملے آپ آن لائن بھی لکھتے ہیں نا تو آپ کو مل جاتی ہے چیز اور دوسری مارکیٹ میں آئے دن اسٹا کی مشینری آرہی ہوتی ہے تو وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں اگر آپ مارکیٹ جاتی رہتے ہیں نا ریگولر آپ کو اچھکر لگتا رہے تو آپ کو اسٹا کی چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں نئے نئے جب آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی خیر مجھے پالک اور گوشت پکانا تھا اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا کہ کسی بندے کو پالک اور گوشت نہ پسندو کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو پالک اور گوشت نہیں کھا تھا بہت سے لوگوں کی تو فیوریٹ سبزی ہے پالک اور گوشت اتنا وہ مزیدار لگتا ہے جیسے کریلے گوشت کریلے گوشت بھی بہت سے لوگوں کو پسند لگتا ہے جن کو کریلے ہی نہیں پسند وہ ان کے لگواد ہو مجھے کچھ بون لیس چکن کی مرینیشن تیار کر کے رکھنی تھی وہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس کو بنا کے نا تو میں سائٹ پہ سیٹ کر دوں گی رکھ دوں گی کچھ میں فریز میں رکھوں گی اور باقی جو ہے نا وہ تھنڈی کر کے میں فریزر میں رکھ لوں گی جیسے جیسے مجھے ضرورت ہوگی جیسے پیزا بناتے ہیں سینڈویچ بناتے ہیں بہت سے چیزوں میں یہ یوز ہو جاتی ہے اور مجھے بنانا تھا کی ایف سی سٹائل میں چکن فرائٹ مجھے بنانا تھا اور اتنا مزے دار بنتا ہے نا یہاں پہ آپ کے ایف سی کو ضرور مس کرتے ہوں گے جیسے پاکستان میں ہم کہا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں بہت سیمپل اس کی میرینیشن ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ جو زپ لک بیگ تھا نا اس کو میں نے ایک دفعہ سے چکن اس کے اندر سے نکالا اس کو میں نے واش کر کے رکھ لیا تو میں اس کو کلین کر کے ر ملٹی وائٹمنٹ اپنے لی رہی اور مجھے لگتا ہے کہ جو ملٹی وائٹمنٹ ہیں یہ آپ کو ضرور لینے چاہیے ڈاکٹر سے لکھوا کے لیں یا آپ کو خود بھی اگر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو اپنانا تو یہ والی جو بوٹل آپ کو نظر آ رہی ہے جی میں نے تب لی تھی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے بعد میں کیلشیم کی لی تھی کچھ اور گولیاں تو وہ میری پاس پیسے کی ویسی رکھی ہوئی تھی تو سوچا کہ میں انہیں اب ختم کر دوں اس کے علاوہ زنگ کا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آئرن بہت ضروری ہوتا ہے وائٹمنٹ سی تو اس تاکہ ملٹی وائٹمنٹ آپ کو کوئی نکتان نہیں دیتے آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو لیتے رہے لیکن یہ خیال رکھیں کہ مارکٹ سے جب آپ لیتے ہیں تو جو کیپسولز ہوتے ہیں ان میں جلاتین ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کھا سکتے تو ویگان لکھا ہوتا ہے آپ نے جن گولیوں کے پر ویگان لکھا ہونا تو آپ نے وہ لینی ہے ابھی آ جاتے ہیں اپنے ٹائٹل کے پر پھر لوگوں کو ہو جاتی ہیں کہ آپ بات تو بتا نہیں رہے سرباد کی طرف تو آپ آ نہیں رہے تو آپ نے وہ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے ویڈیو پلے کی تھی خیر آپ لوگوں کا ہی یہ بھی کوئیسٹن تھا اور میں نے اس ٹوپک پہ پہلے ویڈیو بھی بنائی بھی ہے لیکن میں سوچا کہ آج پھر سے میں ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کہتی ہوں کہ جرمنی میں گھروں کا ایوریج کرایا کتنا ہے سٹوڈنٹس جو رہتے ہیں جو وہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں ان کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے اور جو ہمارا ہے نا وہ یہ کم سے کم مطلب کہ فیملی جو رہتی ہے نا وہ گھر کا کرایا کم سے کم اور زیادہ زیادہ کتنا ہوتا ہے اچھا میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی نا کہ ایوریج سیلری کی اتنی ہوتی ہے اور آپ کی گروسی کا کتنا خرچہ ہوتا ہے یا آپ لوگ پاگل ہوں میں اپنی اپنے ہزبند کی یا پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں گی کہ میں ایکزیکٹلی میری چیزیں اتنی کیا رہے ہیں جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں ایک ہفتے کی گروسی سو یورو کی ریکی آ رہی ہوں تو وہ سو یورو میں نے فکس کا دیا وہ اوپر نیچے بھی ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہے نا سیلری کی وہ میں نے آپ کو ایوریج بتائی تھی میرے ہزبند کی اتنی سیلری نہیں ہے جتنی میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی لوگ اس سے کم اور زیادہ بھی ارن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ نارمل جتنی لوگ یہاں پہ لے رہے ہیں اچھا جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ اگر ایک روم کا فلیٹ لیتے ہیں نا تو اس کی پرائ ہے کم سے کم جو ہے نا وہ تین سو یورو ہے اور زیادہ سے زیادہ نون سو یورو تک ہے مطلب تین سے نون سو یورو کے درمیان آپ کو ایک گمرے کا فلیٹ اور شیرنگ بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتا ہے باقی اس کے اوپر جو ایکسٹر آپ کے خرچے ہوتے ہیں نا وہ اس کو چھوڑ کے مطلب جو رہائش ہے نا آپ کی وہ تین سے نون سو یورو کے درمیان آپ کو مل جاتی ہے اچھا اور جو بات ہے نا فیملی کی جو فیملی کے لئے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو وہ گھر آپ کو نا چھوٹ نہ بڑا ساڑھے نو سو یورو سے لے کے ساڑھے سترہ سو یورو کے درمیان مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جرمنی کے کچھ سیٹیز ایسے ہیں جو کہ ایکسٹریملی ایکسپینسیف ہیں جن میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے برلین جو کہ جرمنی کا کیپیچل ہے اور سننے میں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ گھروں کے قرائے بہت زیادہ ہے اور میونکھ میونکھ میں بھی گھروں کے قرائے بہت زیادہ ہیں لیکن ریسرچ والے کہتے ہیں کہ فرینکفرٹ اور سٹوڈگارڈ یہاں بھی گھروں کے قرائے کچھ کام ہے حالانکہ اگر میں آپ کو اپنا پرسنل بتاؤنا جو میں نے پرسنلی ایبزور کیا مجھے لگتا ہے کہ فرینکفرٹ میں اور اس کے آس پاس علاقوں میں گھروں کے قرائے بہت زیادہ ہے لیکن جو میں نے ایک مطلب کے سرچ کیا ایک ریسرچ کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ فرینکفرٹ اور سٹوڈگارڈ میں گھروں کے قرائے جو ہے نا وہ کم ہے بہنسبت کے برلن اور میونک کے ڈیپینڈ کرتا ہے کس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں چھوٹ کم سے کم ایریا ہے نا بیکورڈ سے بیکورڈ ایریا بھی ہے نا اس کے بھی اگر آپ مین سیٹی کے پاس جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی آپ کے گھر کا جو رینڈ ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا اور میں نے آپ کو بتا ہے زیادہ زیادہ ساڑھے سترہ سو یورو لیکن اگر آپ نے سیپرٹ اپنا گھر لیا ہوئے جیسے کہ آپ کی بچے ہیں پانچ بچے ہیں آپ کے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں اتنے بچے ہونا تو آپ کو گھر نہیں ملتا یہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو لینا پڑتا ہے سیپرٹ گھر جن کو ولا بھی کہا جاتا ہے جو سیپرٹ گھر بنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنا لان ہوتا ہے اور اس میں تین کمرے ہوتے ہیں رنٹ آپ کا پچیس سو یورو بھی ہو سکتا ہے تین ہزار یورو تک بھی اس طرح کے گھروں کے رنٹ ہوتے ہیں تو ڈیپینٹ کرتا ہے کتنا آپ گھر ڈالیں کتنا یہ میٹھا آپ کرنا چاہتے ہیں تو جو جو ایوریج ہے وہ یہی ہے ساڑھے نو سو یورو سے لے کے ساڑھے سترہ سو یورو تک اس کے علاوہ ایک اور جو مجھے کافی لوگوں نے کویسٹن کیا اور میں نے دیکھا کہ کافی لوگ اس چیز کو لے کے پریشان بھی ہوتے ہیں سائسی بات ہے جب آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے دو یا تین بچے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ سروائیو کر سکیں گے آپ گزارہ کر سکیں گے جانہیں گھر آپ کو ملے گا جانہیں مل جاتا ہے گھر مل جاتا ہے کیوں نہیں ملتا جو لوگ آ رہے ہیں دڑا دڑ لوگ آتے ہیں شفٹ ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو ان کو بھی تو گھر ملی رہے ہیں کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ سروائیو آپ بالکل کر سکتے ہیں جتا میں آپ کو گھر کا کرنٹ بتا رہی ہوں جب آپ یہاں پہ آئیں گے جہاں پہ آپ جاب کریں گے اگر آپ اتنا نہیں کمارے آپ کم کمارے ہیں آپ کے گھر کا کرایا زیادہ ہے تو ایسے سیچویشن میں حکومت آپ کی ہلپ کرتی ہے ریاست یہاں پہ اپنے جو شہری ہوتے ہیں ان کو بھوکا نہیں مرنے دیتی تو یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ پاکستان نہیں یہ جرمنی ہے اگر جہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے گھر کا بھی وہ سارا رینٹ میں بھی آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں اور باقی بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ سروائیو کر سکیں گے جا نہیں اگر آپ لوگ کے پاس آپشن ہے تو ضرور آپ آئیں اور یہ والا سٹیپ آپ ضرور لیں I hope کہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ملا ہوگا آپ کو کافی ہلپ بھی ملی ہوگی میری اس ویڈیو سے میں نے کوشش کیا کہ جتی میں آپ لوگ کے ساتھ نالج انفرمیشن شیئر کر سکتی تھی میں نے کی ہے اچھا اس ویڈیو میں جو آپ نے کلپس دیکھنا یہ کچھ بہت پرانے ہیں سردی کے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ گرم کپڑے پینے میں اور میں نے خود بھی اچھا یہ والے کلپس میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ہی بنائے ہوئے تھے تو میں وہ کر نہیں سکی تھی ان کی باری نہیں آئی تھی اور اس لئے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اتنے پرانے کر رہی ہوں یہ والے جوتے آپ جائیں گے کورے میں کیونکہ یہ خراب ہو چکے ہیں اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو ہی ہوگی آپ کو ہیلپ ملی ہوگی اگر مزید کوئی آپ لوگ کا کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں